بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کے طرف سے میں ہوں محمد التاف آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپیٹر کے بیسک جو شارٹ کٹ کیز ہے اور اس کے جو فنکشنز ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سب لوگوں سے ریکیسٹ رہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلگ ایکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ کٹ کیز جو کہ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم بھی اے سے ہی سٹارٹ کریں گے کنٹرول پلس اے سلیکٹ آل کے لئے ہم یوز کرتے ہیں آل پیچ آل جتنے بھی فائل ہے ان سب کو اگر ہم نے سلیکٹ کرنا ہے تو ہم کنٹرول پلس اے سلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول پلس بی کسی ڈاکومنٹ کسی لائن کو بول کرنے کے لئے ہم کنٹرول پلس بی پریس کرتے ہیں یا کنٹرول پلس بی کی شارٹ کٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کنٹرول پلس سی کسی ڈاکومنٹ کسی فائل کو کپی کرنے کے لئے ہم کنٹرول پلس سی سے اس کو آسانی سے کپی کر سکتے ہیں کنٹرول پلس ڈی ڈبلوکیٹ اس کے علاوہ کنٹرول ہم دوسری جگہ پر بھی یوز کرتے ہیں جس طرح کہ کسی ڈاکومنٹ کو ہم سیلیکٹ کریں اس کے بعد کنٹرول پلس ڈی سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ایمیس پاور پوائنٹ میں ہم کنٹرول پلس ڈی سے فیل ڈاؤن بھی آ سکتے ہیں کنٹرول پلس ڈی الائیمنٹ سنٹر سلائٹ اپنے الائیمنٹ کو سنٹر میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس ڈی سے اس کو آسانی سے سنٹر میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کنٹرول پلس ڈی کنٹرول پلس ڈی کنٹرول پلس ڈی ہم کسی بھی وارڈ کو کسی بھی فائل کو آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں کنٹرول پلس ڈی گروپ اینڈ گوٹو کنٹرول پلس ڈی ہم گروپ اور گوٹو کے لیے یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس ڈی replace کسی ورڈ کو ہم replace کرنا چاہے تو ہم control плюс h سے اس کو آسانی سے replace کر سکتے ہیں control plus i italic کسی ورڈ کو کسی topic کو کسی line کو بھی اگر ہم نے italic میں change کرنا ہے تو ہم اس کو پہلے select کریں گے اس کے بعد control plus i سے اس pre-graph کو اس line کو اس ورڈ کو اس topic کو ہم اسی لئے italic میں change کر سکتے ہیں control plus j جسٹیفائی کنٹرول پلس جے بیسیکلی ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس کے ہائپر لنک اور کنٹرول پلس کے جو ہے وہ ہم ہائپر لنک کے لیے یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس ایل الائیمنٹ لیفٹ سلائٹ اگر اپنی الائیمنٹ کو ہم نے لیفٹ سائیڈ میں ایڈجسٹ کرنے ہے تو ہم کنٹرول پلس ایل سے اپنی الائیمنٹ کو لفٹ سائٹ پر لے آ سکتے ہیں کنٹرول پلس ایم نیو سلائٹ اگر ہم نیو سلائٹ بنانا چاہے امیس پورپوائنٹ میں تو ہم کنٹرول پلس ایم سے نیو سلائٹ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اپنی ٹائم کو بچا سکتے ہیں کنٹرول پلس ایم نیو پیج امیس ورڈ میں اگر ہم نے نیو پیج بنانا ہے تو ہم کنٹرول پلس ایم سے نیو پیج بنا سکتے ہیں اور نیو ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں کنٹرول پلس او اپن کنٹرول پلس او سے ہم آسانی سے ڈاکومنٹ کو یا فائل کو اپن کر سکتے ہیں کنٹرول پلس پی فار پرنٹ شارٹ کٹ کیز میں ہم کنٹرول پلس پی پرنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس کیوں فار کوئٹ اگر ہم کسی سلائیڈ میں کام کر رہے ہیں کسی پیج میں کام کر رہے ہیں کسی ڈاکومنٹ میں کام کر رہے ہیں اور اسے اچھانک نکلنا چاہے تو ہم کنٹرول پلس کے اسے اسے کوئیٹ ہو سکتے ہیں کنٹرول پلس آر الائیمنٹ رائیٹ سائیڈ الائیمنٹ کی تری پوزیشنز ہیں رائیٹ، لیفٹ، اینڈ سنٹر رائیٹ سائیڈ پر کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس آر یوز کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس آر یوز کرتے ہیں اور سنٹر میں ایڈجس کرنے کے لیے ہم Ctrl plus E use کرتے ہیں یا فریس کرتے ہیں Ctrl plus S save کسی document کو save کرنے کے لیے کسی file کو save کرنے کے لیے ہم Ctrl plus S سے اس کو save کر سکتے ہیں Ctrl plus T New Type پر جانے کے لیے ہم Ctrl plus T سے shortcut میں جا سکتے ہیں Ctrl plus U underline کسی topic کو کسی title کو کسی line کو یا کسی word کو اگر ہم انڈرلائن کرنا چاہے تو ہم کنٹرول پلس یو سے اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں جو کہ ایم ایس وارڈ میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے کنٹرول پلس وی پیسٹ کسی ڈاکومنٹ کو اگر ہم کٹ کرے یا کاپی کرے اس کو پیسٹ کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس وی یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس و کلوز دا وینڈو وینڈو کو کلوز کرنے کے لیے ہم کنٹرول پلس و و کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس ایکس کسی ڈاکومنٹ کو کسی فائل کو کنٹرول پلس ایکس سے ہم کٹ کر سکتے ہیں اور اس کو دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں کنٹرول پلس وائی ریڈو کسی ڈاکومنٹ کسی فائل کو یا کسی لاسٹ ایکشن کو اگر ہم ریڈو کرنا چاہے تو ہم کنٹرول پلس وائی سے اس کو ریڈو کر سکتے ہیں کنٹرول پلس زیٹ انڈو اگر ہم سے غلطی میں کوئی فائل ڈیلیٹ ہو جائے کوئی لائن ڈیلیٹ ہو جائے کوئی ڈاکومنٹ ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کو واپس کرنے کے لئے ہم کنٹرول پرس زیٹ سے اس کو انڈو کر سکتے ہیں اور واپس لا سکتے ہیں ایزی لی تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ